اسلام علیکم کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ ویس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوست افغانستان کے صوبہ غزنی میں امریکی فوج کا ایک تیارہ گر کر تباہ ہوا اس تیارے کو امریکی فورسز وائ فائ ان سکائے کا نام دیتی ہیں یہ تیارہ افغانستان میں امریکی فورسز کے رابطوں کا اہم ذریعہ ہے جس کی تباہی بڑی خبر ہے اگرچہ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون نے اس تباہی کی تصدیق کر دی ہے لیکن اس تیارے میں کون سوار تھا اس کا میشن کیا تھا کتنے لوگ مارے گئے ان سوالوں کا جواب ابھی تک امریکی انتظامیہ کی طرف سے نہیں مل رہا ایرانی میڈیا نے روس کے انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس تیارے میں ایران ایراک اور افغانستان میں امریکی سی آئیے کے آپریشنز کا انچارج مائیکل ڈی انڈریہ سوار تھا اور تیارے کی تباہی کے ساتھ وہ بھی مر گیا افغان صوبے غزنی کی پولیس سربرا خالد وردک کا کہنا ہے کہ اس تیارے کے ملبے تک طالبان رسائی نہیں دے رہے بلکہ ملبے تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے افغان فوجیوں کو طالبان جنگجووں نے مار بھگایا ہے مقامی طور پر ملنے والی طرح کے مطابق اس جہاز کے ملبے سے چار لاشیں ملی جبکہ دو افراد زندہ بچ گئے تھے جنہیں طالبان نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ایرانی میڈیا کی خبر اگر درست ہے اور روس کے انٹیلیجنس ذرائع نے بلف نہیں کھیلا تو یہ جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد خطے میں دوسرا بڑا ہواہ کیا ہے مائیکل ٹینڈریا خطے میں امریکہ کے لیے ویسی ہی اہمیت رکھتا ہے جیسے جنرل سلمانی کی اہمیت ایران کے لیے تھی مائیکل ٹینڈریا کے کئی نام ہیں سی آئیے کے لیے وہ انڈر ٹیکر ڈارک پرنس آیت اللہ مائیک ہے تو ہالی وڈ کے لیے وہ بھیڑیا ہے جو ہالی وڈ فلم زیرو ڈراغ تھرٹی میں دکھایا گیا زیرو ڈراغ تھرٹی فلم سی آئیے آپریشن میں الکائدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے قتل سے متعلق ہے عام امریکیوں کے لیے وہ وجود ہی نہیں رکھتا کیونکہ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ مائیک آج تک انڈرکور رہا ہے مائیک 38 سال سی آئیے میں ہے اور سیکڑوں ہلاکتوں کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا ہے مائیک ایک تندخو اور بدتمیز شخص ہے جسے اس کے ساتھ کام کرنے والے زیادہ خوشدلی کے ساتھ یاد نہیں کرتے گہرے رنگوں کے سوٹ پہننے کا شوقین مائیک سگرٹ نوشی کا آدھی رہا ہے انیس سو نواسی میں سی آئیے میں شامل ہونے والے مائیک کو دوہزار پندرہ تک جاسوسی کی دنیا کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا لیکن دوہزار سترہ میں نیو یارک ٹائمز میں چھپی ریپورٹ سے مائیک اور اس کے کارنامے دنیا کے سامنے آ گئے مارچ دوہزار پندرہ تک مائیک سی آئیے کے انصداد دہشتگردی سینٹر کا ڈائریکٹر تھا جس کی نگرانی میں امریکہ نے افغانستان اور دنیا بھر میں ڈرون حملے کیے دو سال بعد یعنی دوہزار سترہ مائیک اس وقت ایک اور روپ میں سامنے آیا جب صدر ٹرم کی انتظامیہ نے اسے سی آئیے کے ایران آپریشنز کا انچارج بنایا اس بار اس کا نکنیم آیت اللہ مائیک بھی سامنے آیا ایران آپریشنز کی سربراہی کسی بھی دوسرے سی آئیے سٹیشن انچارج سے زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ تہران میں امریکی سفارت خانہ موجود نہیں اور امریکی سی آئیے کے سٹیشن انچارج عموماً اپنے سفارت خانوں سے ہی آپریٹ کرتے ہیں ایران میشن اس لیے بھی آسان کام نہیں کہ ایران امریکہ دشمنی ڈھکی چھپی نہیں اور ایران اپنے خلاف کام کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا دوستو انیس سو نواسی میں سی آئیے میں شمولیت کے بعد مائیک نے وجینیاں میں امریکی ایجنسی کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت لی اور اسے افریقہ تائینات کیا گیا کئی سال افریقہ میں کام کرنے کے بعد وہ امریکہ واپس آیا تو اسے سی آئیے کے انصداد دہشتگردی سینٹر کے سربراہی ملی اراک جنگ کے دوران مائیک بغداد میں سی آئیے کے سینئر پوسٹ پر تائینات رہا کہا جاتا ہے کہ اراک میں تائینات کے دوران اسے ایک مسلم خاتون ملی اور اس سے متاثر ہو کہ اس نے اسلام قبول کیا اور اس خاتون سے شادی بھی کر لی دوہزار چھے میں مائیک کو واپس امریکہ بلوا لیا گیا اور اسے کاؤنٹر ٹرینرزم سینٹر کے سربراہی سونپی گئی یہ اہدہ مشکل تصور کیا جاتا ہے جس پر کسی نے بھی تین سال سے زیادہ کبھی کام نہیں کیا لیکن مائیک نو سال اس عہدے پر کام کرتا رہا مائیک اس عہدے پر کام کے دوران صبح صویرے دفتر پہنچ جاتا اور اکثر رات کو دیر ہونے پر دفتر میں ہی سو جاتا تھا اسی عرصے میں اس نے دوبارہ سگنٹ نوشی شروع کی حالانکہ یہ عادت وہ دس سال پہلے چھوڑ چکا تھا مائیک نے دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ میں درونز کے کردار کو بڑھایا مائیک نے درونز کا کردار اس قدر بڑھایا کہ تالبان کی قید میں موجود امریکی شہری بھی اس کے درون حملوں میں مارے گئے سی آئی اے کے ایران آپریشنز کا انچارڈ بننے سے پہلے سی ٹی سی کے ڈاریکٹر کی حیثیت سے مائیک نے پاکستان اور افغانستان میں درون حملے کرائے مائیک کے سی ٹی سی ڈاریکٹر بننے سے پہلے پاکستان کے قبائل علاقوں اور افغانستان میں درون حملوں کی تعداد محدود تھی دوہزار چھے میں مائیک نے سی ٹی سی کا چارڈ سنبھالا تو اس سال صرف تین درون حملے ہوئے تھے دوہزار دس میں جب درون حملے عروج پر تھے تو پاک افغان سرحد پر ان حملوں کی تعداد ایک سو سترہ تھی مائیک کی سربراہی میں ہی درون حملے یمن تک پہلے ان درون حملوں کے نتیجے میں القاعدہ کی کمہ ٹوٹھی اور مائیک کو اس کی ایجنسی اس کا بھرپور کریڈٹ دیتی ہے سی ٹی سی کی سربراہی کے دران جہاں مائیک کو اس کے مشنز میں کامیابیاں ملی وہیں اس کے مشنز کو کئی دھچکے بھی لگے سی آئی اے کے سورس کے طور پر کام کرنے والے القاعدہ کے ایک رکر نے افغانستان میں امریکی اٹے میں خودکوش دھماکہ کیا اس حملے میں سی آئی اے کے ساتھ اہلکار مارے گئے اور صرف ایک حملے میں امریکیوں کا اتنا بڑا نقصان افغان جنگ کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں بھی مائیک کا کردار اہم رہا تھا صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جب ایران پر تباہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تو ان کی قومی سلامتی ٹیم میں تباہ ایران مخالف ارقان تھے جو ہر صورت ایران کو سبق سکھانا چاہتے تھے اس وقت کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرزن ایران کی جوہری معاہدے پر عالمی طاقتوں کے سمجھوتے کو مکمل ناکامی سے تعبیر کرتے تھے صدر ڈرمپ کے اس وقت کے قومی سلامتی مشیر جنرل میک ماسٹر ایراک جنگ کے عوائل میں وہاں تینات رہے تھے اور ان کو یقین کی حد تک گمان تھا کہ ایراک میں مضاحمت کار گروپوں کو ایران کی مدد حاصل تھی اور امریکی بوجوں کی حالاقت کے ذمہ دار صرف مضاحمت کار گروپ نہیں ایران بھی تھا موجودہ وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی ایران مخالف ہیں اور کانگریس کے الیکشن سے پہلے مائک پومپیو نے فورن پالیسی میگزین میں مضمون بھی لکھا تھا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ دوستوں کو ایران کے ساتھ کاروبار نہیں کرنے دینا چاہیے وزیر خارجہ کی حصیت سے تقرر پر انہوں نے کانگریس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ اگر ایران کوئی جوہری پرگرام پر معاہدہ برقرار رہتا ہے تو وہ ایران کی طرف سے اس معاہدے کی ہر شرط پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنانا چاہیں گے اور وہ اس کی مکمل نگرانی بھی کریں گے یہی حالات تھے جن میں مائیکل ڈی انڈریہ کو سی ٹی سی سے ایران آپریشنز کا انچارج بنانے کا فیصلہ ہوا ایران میں مائک پومپیو کی دلچسپی ان کے وزیر خارجہ بننے سے بہت پہلے کی ہے جب وہ دو ہزار سولہ میں پہلی بار رکنے کانگریس منتخب ہوئے تھے مائیک پومپیو نے ایران کے وزے کے لیے آیت اللہ خامنی کے نام خط لکھا تھا اور یہ خط ایران تک پہنچانے کے لیے وہ واشنٹن میں دو ساتھی ارکان کانگریس کے ساتھ پاکستان کے سفارت خانے پہنچے تھے پاکستانی سفارت خانے آمد کے وجہ یہ تھی کہ واشنٹن میں ایران کا سفارت خانہ نہیں اور ایران سفارتی مفادات کے لیے پاکستان سفارت خانے میں ایک ڈیسک موجود ہے ایرانی وزے کے لیے مائیک پومپیو کے عزائم بہت ہی عجیب تھے عجیب اس لیے کہ مائیک پومپیو کا خیال تھا کہ ایران انہیں نہ صرف وزہ دے بلکہ اپنے جوہری پرگرام کے مقامات کا بھی وزٹ کر آئے ایران میں امریکی قیدیوں سے ملوائے اور ملک کے بیلیسٹک میزائل پرگرام پر بریفنگ دے ان سب کے ساتھ وہ ایرانی پارلیمانی انتخابات کی مانیٹنگ کی خواہش بھی رکھتے تھے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد نمریکی اور یورپی میڈیا میں شائع ہونے والی ریپورٹس میں کہا گیا کہ مائیک پومپیو نے سادر ٹرمپ کو اس حملے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ایران کے مذہبی رہنماوں کے بعد سب سے بڑا کوئی چارگٹ ہے تو وہ یہی ہے مائیکل جینڈریا اراک اور ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کا منصوبہ ساز بھی مانا جاتا ہے اراک اور ایران میں حال یا چند ماہ میں ہونے والے مظاہروں ان مظاہروں کے خلاف مظاہروں اور حکومت مخالفین پر نامعلوم افراد کی فائرنگ بلکل وہی انداز ہے جو شاب میں خانہ جنگی سے پہلے اپنایا گیا اور بشارل اسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے کرائے گئے مظاہروں کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی بشارل اسد بھی پہلے پہل اس منصوبہ بندی کو نہ سمجھ پائے لیکن بعد میں مظاہرین پر ہونے والی فائرنگ کے پیچھے چھوپے ہاتھوں سے انہیں یقین ہو گیا کہ دوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں جنرل قاسم کے قتل سے پہلے ایران میں تیل قیمتوں پر پورتشدد مظاہر ہوئے درجنوں افراد مارے جانے کی تلات آئیں ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئیں لیکن اپلوڈ کرنے والے تمام افراد یورپی ملکوں میں بیٹھے تھے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد یوکرین کے تیارے کو مزائل لگنے کی ویڈیو بھی برطانیاں سے اپلوڈ ہوئی ایران میں تیل قیمتوں پر مظاہرے کے بعد گرفتاریاں ہوئیں اور سی آئی اے کے کارندے پکڑے جانے کے دعوے کیے گئے آیت اللہ علی خاملی نے ٹویٹر پر لکھا کہ ان مظاہروں کے پیچھے سی آئی اے ہے امریکی صدر کی طرف سے مظاہرین کے حق میں فارسی ٹویٹس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اگر افغان صوبے غزنی میں مائیکل ڈرینڈریا ہلاک ہوا ہے تو یہ نہ صرف افغان امن مذاکرات کے لیے بڑا دھچکہ ہوگا بلکہ اس سے ایران امریکہ کشدگی بھی نیا رخ اختیار کرے گی امریکہ ایسے واقعات کی اس وقت تک تصدیق نہیں کرتا جب تک رد عمل تیار نہ کر لے اگر سی آئی اے کے ایران آپریشنز کے انچارج کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا تب بھی ایرانی میڈیا نے یہ خبر چلا کر امریکہ کے انڈرکور عوددار کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے بغیر نقاب لا کھڑا کر دیا ہے سو دوستو ایران میں مارے جانے والے آیت اللہ مائیک یعنی مائیک ڈی اینڈریا کے بارے میں آج کی ویڈیو ہوب کے آپ کو بس زند آئی ہوگی مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا مجھے اجازت دیجئے فی آمان اللہ